بسم اللہ الرحمن الرحیم مشاہد حسین سید پاکستان کی معروف اور بڑی سیاسی شخصیت ہیں مسلم لیگ کاف جس کے چودری شجاعت حسین صدر ہوا کرتے تھے اس پارٹی کے مشاہد حسین سید سیکٹی جنرل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق رہا ہے پھر وہ کاف لیگ میں چلے گئے چودری شجاعت حسین کا بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایسا ہی گہرہ تعلق اور میاں نواز شریف اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ انتہائی اہم رابطے تلقہ تھے لیکن پھر میاں نواز شریف صاحب ان لوگوں کے الزام ہے کہ ہمیں چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے سرور محل میں چلے گئے اور اس کے بعد چودری شجاعت حسین نے پہلے تو ہمخیال گروپ بنایا اور ہمخیال گروپ کو مسلم لیگ کاف کا درجہ دے دیا گیا مسلم لیگ کاف یعنی مسلم لیگ قائد آزم خود اس کے چیئرمن تھے اور مشاہد حسین سید ایک عرصے تک اس کے سیکٹری رہے جب یہ مسلم لیگ کاف اپنے منت کی انجام تک پہنچ گئی اس کے کئی حصے ہونے لگے تو مشاہد حسین سید کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بار پھر اپنے اندر زم کرنے کی کوشش کی گئی ان کو دعوت دی گئی ان کو پیش کچ کی گئی کہ مسلم لیگ نون میں آ جائیے مشاہد حسین سید نے بڑے غور و خوض کے بعد مسلم لیگ نون کو جائنکا لیا آج کل وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہوتے ہوئے بھی میاں نواز شریف کی چاپ پلوسی نہیں کرتے بلکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو اس کو وہ حقائق کے مطابق سمجھتے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈر ٹیل کیری کرتے ہیں ٹی سی جس کو کہا جاتا ہے میاں نواز شریف کی شہباز شریف کی حتیٰ کہ مریو نواز شریف صاحب کی خوش آمد میں زمین آسمان کے کلاب تعریفوں کے پول بانتے ہوئے ملا دیتے ہیں وہ ایک عرصے سے عمران خان کے حوالے سے مصبت بات کر رہے ہیں ایسی بات نہیں کرتے جیسے مسلم لیگ نون کے اکثر لیڈر صرف اور صرف میاں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے ان کی عمران خان کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں آج سے ڈیڑھ سال قبل مشاہد حسین سے یا تیس مارچ دو ہزار تیس کو ایوان قائد عظم ایک تقریم شریف تھے اس موقع پر میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا عمران خان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں یہ وہ دور تھا جب عمران خان بلکل فکس ہو چکے تھے عمران خان کا گھیرہ تنگ ہو چکا تھا تحریک انصاف کو سانس لینے کی بھی دشواری تھی اس موقع پر مشاہد حسین سے یاد نے کہا تھا کہ فیوچر عمران خان کا ہے وہاں پہ دیگر لوگوں کے ساتھ اپنی نیجی گفتگو میں بھی وہ یہی باتیں کرتے رہے کہ عمران خان کو ہرانا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے مشاہد حسین سید نے ایک انٹرویو میں آج جو کچھ کہا ہے اس پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اس پر تفسرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز عمران خان کو غلط طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا تاریخ سے سبق سیکھیں واحد بانی پی ٹی آئی ہیں جو آٹھ فروری کے بعد مسکرا رہے ہیں اور موجودہ صورتحال کو انجائے کر رہے ہیں پاکستان میں سیاست کی صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے تو شاہ خانہ سائف اور عدد کے کورے دان میں چلے گئے یہ مشاہد حسین سید کے انٹرویو کے کچھ اہم نقاط تھے ان کی بہت سی باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے جیسا انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی مسکرا رہے ہیں ان کا مسکرانہ کچھ لوگوں کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے اور ان کو وہ مزید زیادہ مشتر کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی ایسی مسکراہت ان حلقوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے اور اس کا پھر وہ کیس طریقے سے اظہار کرتے ہیں عمران خان پر ایک اور کیس ایک اور کیس اس طرح کرتے کرتے ان پر دو سو سے زائد کیسز بن چکے ہیں مشاہد حسین سید کی طرف سے یہ کہنا کہ نواز شریف اور عمران خان کو غلط طریقے سے اقتداز سے ہٹایا گیا اس سے اتفاق کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو بلکل غلط طریقے سے ہٹایا گیا لیکن میانواز شریف کو جیس طرح سے ہٹایا گیا عمران خان پر جتنے بھی الزامات تھے خود مشاہد حسین سید کی طرف سے کہا گیا کہ توشہ خانہ سائفر اور عدد کیس کو کوڑے دان میں چلے گئے یہی بہت بڑے بڑے کیسے تھے عمران خان کے خلاف جس میں سائفر کیس تو بلکل قلدم ہو چکا ہے عدد کیس اس کی بھی پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا حیثیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ اس میں عمران خان نے کیا چوری کی عمران خانہ اپنے گھر کیا کچھ لے گئے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس وہ بھی عمران خان پر اس حکمنات اب کیلکی طرف سے ڈالا ہے اس پر بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کھا لیے عمران خان نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ خرد برد کر لیے کہاں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ گئے کہاں پڑے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ آج بھی وہ پاکستان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ پیسہ جو بینکوں میں پڑا ہوا وہ کس طریقے سے کوئی کھا سکتا ہے تو یہی ان کے مقدمات ہیں مشاہد حسین سید کی طرف سے یہ کہنا کہ عمران خان رانواز شریف کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا اس سے اتفاق اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان کو بالکل غلط طریقے سے ہٹایا گیا ان پر جو قیسز ہیں ان پر خود مشاہد حسین سید افسرہ کرتے ہیں کہ وہ تو کوڑے دان میں چلے گئے یہ بہت بڑے بڑے کیسز تھے جن پر ان لوگوں کو امید تھی کہ عمران خان کو فکس کیا جا سکے گا عمران خان سے نجات حاصل کی جا سکے گی لیکن یہ کہیں کیسز نظر نہیں آ رہے اور مزید بھی عمران خان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں ان میں سے بھی کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو مشاہد حسین سید کی طرف سے یہ کہنا یہ بیلنس کرنے والی بات ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے غلط طریقے سے ہٹایا گیا اسی طرح کیسے میں انواز شریف کو بھی غلط طریقے سے ہٹایا گیا عمران خان اپنی پوری کی پوری ٹریل دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں دے بھی رہے ہیں لیکن میانواز شریف کی طرف سے سارا کچھ پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ جناب حضور جنابیالی یہ ہیں وزرائے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جائداد لندن کی جائداد ہماری ہے لیکن اس کے بعد میانواز شریف کی طرف سے ایک بھی ثبوت نے ہی دیا گیا کہ لندن کی جائداد ان کی ہے کچھ لوگ بہت اطراز کرتے ہیں میانواز شریف بار بار کہتے ہیں کہ مجھے بیٹے سے تنخان نہ لینے پر ناہل کیا گیا تو میانواز شریف صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے بیٹے کی کمپنی میں نوکری کیوں کی اکامہ آپ نے دبائی کا کیوں لیا نوکری کرنے کی وجہ بھی کوئی منیل دانڈرے کی جائے اسی طرح کی دو نمبریاں کرنا تھی تو کیا میانواز شریف صاحب بھوکے مار رہے تھے اگر میانواز شریف صاحب بھوکے مار رہے تھے اور ان کو کوئی ملازمت کرنی تھی تو آپ نے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کر لی بھوکے مار رہے تھے تو پھر تنخواہ کیوں نہیں لی ناظرین میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میانواز شریف نے دبائی کا کامہ لیا اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت اختیار کی لیکن تنخواہ نہیں لی کوئی مجبوری نہیں تھی نوکری کرنے کی تنخواہ لینے کی اس لیے تنخواہ نہیں لی تو پھر نوکری کیوں کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف نے کچھ ایسا کرنا تھا جو نوکری کیے بغیر اکامہ لیے بغیر وہ نہیں کر سکتے تھے اور پھر میاں نواز شریف سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ذرائع بتائیں اپنی آمزم بتائیں تو میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے کہ میں نے پیسہ کہاں سے بنایا کیسے بنایا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص ایسا غیر ذمہ دار ہے غیر ذمہ دار تو بہرحال وہ نہیں ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے ان معاملات کو دیکھا اور جواب دینے سے انکار کیا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی ٹریل دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنا حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو اگر ہٹایا گیا ایک تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججوں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا جن کو سپریم کورٹ کے چھے یا سات ججوں نے مسرد کر دیا ایک طرف پھینک دیا میاں نواز شریف کی ناہیلیت کو ختم کر دیا گیا یہاں پہ یہ بھی ہے پانچ یہ جج ہے اس کے بعد پہ نظر ثانی میں کوئی جج تبدیل ہو گئے تھے اور پھر جو جی آئی ٹی بنی تھے اس کے کتنے لوگ تھے سات آٹھ ممبر اس کے بھی تھے اور جی آئی ٹی کے کسی بھی ممبر کی طرف سے جو بھی بینچی میاں نواز شریف کے کیسے سننے کے لیے بنتے رہے کسی ایک بینچ کی طرف سے بھی کسی ایک جج نے بھی میاں نواز شریف کو دی جانے والی سزا سے اختلاف نہیں کیا اور جی آئی ٹی میں جو بھی رپورٹ آئی اس میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا تو اس سے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آج بھی اپنا حساب دینے کے لیے تیار تو کیا اس پوزیشن میں بھی نظر نہیں آتے کہ میاں نواز شریف اپنی جائدات کو جائز ثبت کر سکیں بعد ہم نے شروع کی تھی مشاہد حسین سید صاحب کے انٹریوی سے ان کی بہت سے باتوں سے اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن ہر بات سے اتفاق بھی نہیں کیا جا سکتا مسلم لیگ نون کی پالیسی سے وہ تھوڑے سے دائیں بائیں ادھر رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ ان کو برداشت کیا جا رہی ہے نہ جانے کہ ان کو مسلم لیگ نون میں پیش کش کر کے منتیں کر کے لائے گیا اور جب وہ اب بالکل وہ بات کر رہے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کے لیے قابلے قبول نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلم لیگ نون کے سینٹر لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں بیان پہ بیان دے رہے ہیں انٹریوی پہ انٹریوی دے رہے ہیں اور میاں نواز شریف کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کے بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہو رہا اس کے باوجود میاں نواز شریف مسلم لیگ نون ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو اس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کہیں نہ کہیں مشاہد حسین سید صاحب کی قانی ہے اسی وجہ سے وہ جو چاہتے ہیں جس کو وہ درست سمجھتے ہیں جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں جس کو وہ اپنے ضمیر کے مطابق سمجھتے ہیں وہ بات کر دیتے ہیں خصوصی طور پر وہ عمران خان کے حق میں بولتے چلے جا رہے ہیں بات ہم نے یہاں پہ ختم کرنی ہے کہ میاں نواز شریف اور عمران خان کی حکومتیں ہٹانے میں کوئی یقصانیت نہیں ہے عمران خان کے ساتھ بلکل ظلم ہوا ہے جبر ہوا ہے زبردستی ہوئی ہے غلط ہوا ہے جب جبکہ میاں نواز شریف کو جنی الزامات کے تحت اقتدار سے نکالا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب آج بھی ان ان الزامات کا جواب نہیں دے سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ